السلام علیکم guys welcome back to the channel آج ہم بات کرنے والے ہیں chat gpt کے بارے میں کہ اگر آپ ایک پروگرامر ہیں اگر آپ ایک کوڈر ہیں تو کیسے آپ chat gpt کو use کر سکتے ہیں as a tool اور اپنی professional skills کو اور professional کر سکتے ہیں hello guys میرے نام عددان آپ دیکھ رہے ہیں technical استاجی youtube channel کو تو چلتے ہیں technologies کے دنیا میں subscribe کریں technical استاجی youtube channel کو اور bell icon کروائیں latest technology ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو اوپن اے آئی کے دوارہ ایک کمپنی تھی جس نے ایک بوٹ جو ہے اس کو ریلیز کیا تھا نومبر 2022 میں اس بوٹ کا نام chat gpt رکھا گیا اور یہ free to use ایک ٹول تھا friend اس کی ورکنگ کے اگر ہم بات کریں یہ جب بوٹ ہے اس کی اوپر جسٹ آپ کچھ ٹیکسٹ لکھیں گے تو ایسے ہی آپ کو فیل ہوگا کہ سامنے بیٹھا کوئی پرسن آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور آپ کے questions کے answer دے رہے ہیں اور وہ بھی 100 and 1% surety کے ساتھ کیونکہ یہ ai based system ہوتا ہے جیسے آپ system میں use کرتے ہیں command prompt کو ویسے ہی آپ یہاں بھی use کر سکتے ہیں instruction sending اور receiving کے طور پر friends بات کریں آج کے وقت کی تو chat gpt first ایسا ٹول تھا جو market میں آیا اور بہت تیزی سے next level کے اوپر گیا آج سے پہلے پوری دنیا میں پچھلے دنوں میں یعنی پاسٹ ڈیز میں کوئی بھی ایسا search engine نہیں تھا جو اتنی تیزی سے اتنی مقبولیت کے اوپر پہنچ گیا آج کے دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسی plateforms ہیں جہاں پہ بہت سارے ai کے tools ہیں جو کہ pictures کو بنا کے دیتے ہیں جو کہ کسی بھی background کو بنا کے دیتے ہیں جو کسی کی voice کو بنا کے دیتے ہیں یہ بہت سارے ai chat tools ہیں but chat gpt first ایسا tool تھا جس کو آپ free to use کر سکتے ہیں اور بہت ہی famous tool ہے اور friends اگر ہم بات کریں باقی کے comparisons کے اوپر کہ باقی markets میں جتنے بھی chat boards ہیں جتنے بھی ai کی tools ہیں ان میں اگر اس کو comparison کریں تو آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی کی حقیقت آپ جان سکتے ہیں کہ اس کی مقبولیت ایک دن میں کتنی بلندی تک پہنچ گی تو پانچ days میں اس کی اوپر one million active users جو تھے انہوں نے جیسٹرٹ کر لیا تھا اور بعد میں اس کو proper use کرنا شروع ہو گئے اور اگر friend اس کے comparison کے اوپر آئے ہیں کہ اگر ہم اس کو کسی اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہیں comparison کرواتے ہیں تو انسٹاگرام جو ہیں اس کے one million active user لینے کے لیے اس کو ڈیڑھ بھی نہ لگا تھا جبکہ chat gpt کو صرف پانچ دن لگے اس figure کو cross کرنے کے لیے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ chat gpt جو ہیں وہ بہت ہی ایک اچھا tool ہے جو کہ آنے والے وقت میں پوری دنیا کو بدل کے رکھتے گا اور friends یہاں پہ کچھ اس کے uses کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم chat gpt کو use کرتے ہیں تو کون سے ہمیں benefits ہو سکتے ہیں یا یہ کتنی power رکھتا ہے اور کون کون سے کام یہ کر سکتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ chat gpt سے صرف آپ کچھ question answer یعنی کی Q&A نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر بہت ساری اور بے تہاشا کام کر سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں front سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اگر آپ ایک developer ہیں اور آپ کو coding issues آ رہے ہیں تو جسٹ آپ جائیں گے chat gpt کی اوپر وہاں پہ جا کے اپنا error code جو ہے اس کو آپ لکھ دیں گے تو proper آپ کے سامنے ایک اچھے طریقے سے ایک paragraph آئے گا جس میں total اس چیز کا code ہوگا جس کو آپ وہاں سے copy کر کے اپنے جو website ہے یا اپنی coding language ہے اس میں insert کر کے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر scripts لکھ سکتے ہیں youtube descriptions لکھ سکتے ہیں title hunting کر سکتے ہیں articles لکھ سکتے ہیں novels لکھ سکتے ہیں کوئی books لکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ آپ اس کے اوپر working کر سکتے ہیں different fields کے لیٹر اور friend سب سے اچھی مور مزے کی بات کہ اگر آپ کسی job کے لیے جا رہے ہیں تو firstly آپ interview کیسے دینا چاہتے ہیں اپنی field کے لیٹر وہ بھی آپ اس کے اوپر لکھیں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو present کر کے بتائے گا کہ first question کونسا ہوگا second کونسا ہوگا کیسے آپ نے اپنی personality کو develop کرنا ہے chair کے اوپر کیسے بیٹھنا ہے کون سے آپ نے dressing کرنی ہے کون سے آپ نے color کی t-shirts یا pent آپ نے پہننی ہے بہت اچھے طریقے سے آپ کو guide کرے گا اور آپ کو یہ surety بھی دے گا کہ کتنے percent آپ کا feedback آئے گا یہاں پر friends اگر آپ ایک engineer ہے تو proper آپ کو جو main board ہے اس کی functionality کی بارے میں یہ بتا سکتا ہے proper computing کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس میں کون سے آپ spare part کہاں پہ لگنا ہے کون سے spare part کہاں پہ لگنا ہے proper ایک machine کو کیسے design کرنا ہے وہ تمام طریقے کا آپ کو just one click میں بتا دے گا اس کے علاوہ آپ اپنی college کے assignment لکھ سکتے ہیں اپنا homework لکھ سکتے ہیں اپنی presentations بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ بہت سارے اور unique کام اس سے کروا سکتے ہیں جو کہ آج سے پہلے possible نہیں تھے اور friend سب سے important بات کہ جس کام کو کرنے کے لیے گھنٹے لگتے ہوتے تھے یہ just one click میں اس کام کو کر دیتا ہے یا میرے friends ایک چیز آپ اچھے طریقے سے نوڈ کر لیں کہ chat gpt جو ہیں وہ totally 100% جو ہیں وہ accurate result نہیں دیتا وہ اپنی descriptions میں بھی یہ چیز define کرتا ہے accept کرتا ہے کہ میری بتائی کی information جو بھی manager net کر کے آپ کو provide کی ہے وہ 100% ٹھیک نہیں ہے اور اس بات کا ابھی کہتا ہے کہ آپ نے 100% اس چیز کے اوپر believe نہیں کر لے جو میں کہہ رہا ہوں وہی بلکل ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو guidance دے رہا ہوں کہ یہ چیز ایسے ہو سکتے ہیں باقی proper جو بھی اس کے اوپر آپ نے سرچ کرنی ہے اپنے اگر آپ کہتے میرے دانت میں درد ہے تو آپ کو بتا دے گا یہ دینٹل ایکسپرٹ سے رابطہ کریں اور اس کے اکارڈنگلی جو ہیں وہ اپنے کام کو سر انجام دے یعنی کہ آپ اپنی ہیلتھ کے لیٹر اس سے بات کریں تو یہ اپنے اوپر جو ہیں وہ نہیں کرتا آپ میری کہی گئی بات کی اوپر یقین کریں تو اس کو یوز کرتے وقت آپ اپنے یہ چیز مائنڈ میں رکھ نی کہ ہنڈ پر یہ صحیح نہیں ہے تو اس لیے فرینڈ مورل is کہ جو بھی اس کے اوپر آپ سرچ کر رہے ہیں وہ مال ویرز بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی غلط انفرمیشن ہو سکتی ہے جو گلط گائیڈ لائنز ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو پروپر آپ نے 100% اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا یہ 100% ٹھیک نہیں ہے اگر آپ مزید جی پیٹی کی ایک پروپر سیریز سٹارٹ کروانا چاہتے ہیں پروپر اس کا ایک سٹارٹ کروانا چاہتے ہیں کہ جی پیٹی کیسے کام کرتے ہیں کیسے ہم جو بہت ساری ایڈنگ ہوتی ڈیفرن پلیٹ فارمز کے اوپر وید چیٹ جی پیٹی وہ کیسے ہو سکتی ہیں تو وہ آپ بتائیں تو پروپر ہم چیٹ جی پیٹی کے سیریز سٹارٹ کریں اس کے لئے آپ کو کمنٹ سکشن میں بتانا پڑے گا چینل کی اوپر